تو میں نے اس مسئلے پر تحقیق کی بزرگان فقاہ دین نے اور علماء حنافیہ نے بڑے بڑے محققین جلیل و قدر فقاہ ہیں اور دونوں طرف فیاسابو ترجی فقاہ ہیں بعض ادرات نے تو کہا کہ مقتدی اپنے مسئلے پر عمل کرے لیکن بعض علماء نے جلیل و قدر علماء نے کہا بڑے علماء نے کہا ہے کہ نہیں اس میں وہ امام کتاب ہو کر نماز پڑھے جو اس کا شقہ ہے جو اس کا مسئلہ ہے اس کا مطابق پڑھے تو مجھ سے مدینہ طعیبہ میں لوگ پوچھتے ہیں میں نے کہا بھائی میں تو پڑھتا ہوں امام کے پیچھے حرمین شریف ہے ان کے امام کے پیچھے میں تو بھی تر پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح وہ بڑھاتے ہیں لیکن اتنی بات میں چپکے سے بتا دیتا ہوں آپ چپکے سے بتا دیتا ہوں کہ بعد میں احتیاطر اعادہ بھی کر لیتا ہوں واجب نہیں کہتا واجب نہیں اعادہ کرنا کیونکہ آخر وہ جو نماز پڑھا رہے ہیں بھی تر کیوں بے دلیل تو نہیں پڑھا رہے ہیں آپ اٹھا کر دیکھے دلیلیں موجود ہیں ان کے پاس احادیث کے لوایتیں موجود ہیں راجے اور غیر راجے کا فرق ہے ایک قول ہمارے نزدیک راجے ہے دوسرا قول مرجوع ہے لیکن یہاں حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے راجے اور مرجوع کا اختلاف ہے ایک بات اور بڑے کام کی ہے ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں اللہ والوں کی باتیں ہیں محققین ہیں یہ دین کو سمجھ دینا بالے حضرات ہیں ورنہ آپ طرف پیچھے کو گئے مجھے تحت نہیں نہیں حضر سمجھے نہیں حضر سمجھے اللہ اکبر پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا راجے اور مرجوع ایک بڑی ہمارے ہاں فقہ حنفی میں فقہ شافی میں فقہ حنبلی میں فقہ مالکیہ میں اور دوسرے بقائمہ مشتہدین اور بھی گزریں ان کے درمیان جو ہمارا اختلاف ہوتا ہے یہ حق و باطل کا اختلاف بالکل نہیں ہے راجے اور مرجوع کا اختلاف ہے اور راجے ہونا بھی قطی نہیں ہے مرجوع ہونا بھی قطی نہیں ہے صحیح اور والی صاحب رامت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مفتی آزم میں فقیہ وقت ہیں اور وہ بھی بزرگوں کے اقوال کی تحت فرماتے تھے کہ ہم جو مثلا فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی ہی حق ہے اور دوسرے فقہہ کا مسلک باطل ہے بالکل نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک مظنون السباب ہے صاحب سے ہمارا مسلک مظنون السباب ہے محتمل الخطہ ہمارا مسلک مظنون السباب ہے محتمل الخطہ کیا مطلب کہ ذن غالب ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مسلک فلا مسئلے میں مسئلہ فاتحہ خلول امامی کا مسئلہ لے لو ہمارا مسئلہ ظن غالب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن اس میں احتمال خطا کا بھی ہے اور شافیم امام شافی کا جو مسئلہ کہ اس معاملے میں یہ دوسرے فقاہ کا وہ مظنون الخطا ہے ہمارے نزدین لیکن محتمل سواب ہے کیا نہیں ظن غالب ہمارا یہ ہے کہ ان سے وہ غلط ہی ہوئی ہے لیکن احتمال یہ ہے کہ وہ ہی صحیح کہتے ہو یہ ہے حقیقت فقی اختلافات کی حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت یاد رکھنے کی باتیں ہیں یہ بہت یاد رکھنے کی باتیں علماء اکرام کے لئے اب ذہن سے نکلنے لگتی ہے بھائی فرمایا کہ مجتحد فی مسائل میں یعنی ان مسائل میں دن میں اجتحاد کی گنجائش ہے اور اجتحاد کیا ہے مقاہ نے وہ کیسے مسائل ہوتے ہیں وہ وسائل ہوتے ہیں جن میں کوئی قدعی فیصلہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ایک سے زیادہ احتمالات ہوتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یوں ہو یہ بھی ممکن ہے کہ یوں ہو فرمایا کہ یہ ایسے مجتحد فی مسائل میں فقہہ کا جو اختلاف ہوتا ہے اس میں کوئی جہت منکر نہیں ہوتی مجتحد فی مسائل میں فقہہ کا جو اختلاف ہوتا ہے اس میں کوئی جہت منکر نہیں ہوتی اور غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے اس واسطے کسی مجتحد فی مسائلے میں اگر کسی فقہہ نے کوئی دوسرا خور اختیار کیا تمہارے مسئلت سے مختلف اس پر انکار نکیر کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ منکر نہیں ہے نکیر جو کی جائے گی منکر پر کی جائے گا الامر بالمعروف والناجو انیل منکر نئی انیل منکر ہوا کرتی ہے اور جو چیز منکر نہیں ہے اس پر نکیر کرنا خود منکر ہے یہ اعتدال ہے ہمارے بزرگوں کا اور یہی اعتدال خصوصیت ہے سنتوں کی تمام زندگی آپ سیرت طیبہ دیکھ لئے اس سنت سیرت طیبہ کی سب سے نمائع خصوصیت یہ نظر آت کسی یہ کہنا تو بہت مشکل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں کہ کون سی سنت زیادہ نمائع ہے وہ تو سارا خیری خیر ہے اور حسن ہی حسن ہے کمال ہی کمال ہے لیکن یہ سنت بھی نمائع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کہ ہر درجے کا اعتدال ہے ہر جگہ ہر درجے کا اعتدال ہے نماز کی کتنی ترغیبیں آئی ہیں روزوں کے کتنے فضائل آئے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ تیع کر لیا تھا کہ دن بھر روزہ رکھا کریں گے رات بھر تاجد پڑھا کریں گے سختی طرح منا کر دیا آپ نے اور کہا کہ تم میری طرح عمل کرو میراک تو جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اتار بھی کرتا ہوں ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اعتدال نظر آئے گا اور وہی اعتدال الحمدللہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو مراست میں ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال سے بہت نہیں جاتے عشق رسول اپنی جگہ پر ہے لیکن عمر رسول عشق رسول کی بھی پیراوی کرنی ہے عمر رسول کی بھی پیراوی کرنی ہے وہ ہمارے تاجدار ہیں ہمارے محبوب بھی ہیں ہمارے تاجدار بھی ہیں اب کیس ورتبہ برطانی آ کر یہ دیکھ کر بہت دل دکھ رہا ہے کہ امت میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پھوٹ وہاں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے ماں بھی اب یہ افتاد ہے وہ جو بندیوں کے مسجد ہے یہ بریلویوں کے مسجد ہے وہ جو حدیث کے مسجد ہے وہ شیوہ کے مسجد ہے یہ سنوہ بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پھر بھی یہ بات ہے کہ مشترک مقاصد میں ہر تمام مقاتب فکر کے علماء مل کر کام کر لیتے ہیں دینی مدارش کے سلطلے میں جتنے معاملات پیش آتے ہیں وہاں اتحاد تنظیم آتے مدارش دینیہ ہے اس میں وفاق دل بندی مدارش کا وفاق بھی شامل ہے بریلوی مکتب فکر کے مدارش کے تنظیم بھی شامل ہے جماعت اسلامی کا رابطت مدارش بھی شامل ہے اور اہل حدیث کا وفاق و مدارش بھی شامل ہے اور شیوہ کا وفاق بھی شامل ہے جماعت اسلامی کا وفاق بھی شامل ہے سب کے نمائندے مل کر ملاقاتے کرتے ہو کام سے اور ان کا بس میں اجلاس ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل اسلامی کا ایڈی آلی جی کونسل وہ بنائی گئی ہے آئین میں باقیتہ رکھا گیا ہے کہ ایک کونسل ہوگی جس کے اندر کم از کم اتنے علامہ ہوں گے اتنے لائر ہوں گے فلاں فلاں ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی آئیڈی آلی جی کونسل بنائے اور حکومت یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے وہ اس سے پوچھتے ہیں اسلامی آئیڈی آلی جی کونسل سے کہ یہ قانون شریع کے مطابق ہے یا نہیں وہ مساورتی ادارہ ہے اور جو بھی قانون موجود ہے اس کے بارے میں بھی یہ اسلامی نظریاتی کونسل جائد ہے لے کر اب بتا سکتے ہیں کہ اسلامی یا غیر اسلامی آج اس کونسل کو قائم ہوئے ایوب خان کے زمانے سے قائم ہے یہ اس میں تین سال کا ایک پیریٹ ہوتا ہے تین تین سال کے لیے ممبران آتے ہیں دو مرتبہ میں روپن راؤں چھ سال تک اور میرے براد ریجی مہنے محمد تک وزوانی بھی اس کے ممبر رہے ہیں حرصہ درازتہ اس میں تمام مقادر میں فکر کے علماء ہیں دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث جماعتِ اسلامی شیعہ پانچوں اور تمام آج ان کی جو اگر آپ ان کی قراردادیں دیکھیں تو انہوں نے پاس کی ہیں اتنی علماریاں بھر جائیں گے کہ سامنے کی جو دیوار ہے اس میں اگر علماریاں علماریاں اور فائل ہی فائل ہوں تو وہ بھی کارسی نہیں ہوگی یقیناً نکافی ہوگی دونوں کی دیواریں بھر جائیں گے اور سارے کے سارے مسائل ان سب نے مل کر متضبقہ دیکھئے ہیں اسلامی قوانی بنانے کے لئے تو الحمدللہ اگرچہ پوٹ پڑی ہو یا وہاں بھی وہ بھی افسوسناک بات ہے لیکن اہم عاملات ہیں پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ یہاں تو بالکل ایک دوسرے تو کاثر اور مشرق کیا کہا کہا جا رہا ہے یہ علمناک صورتحال ہے اور یہ اچھی علامتیں نہیں یہ ہمارے لئے ہیں بلکہ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں ایک ہی مسئلہ کے لوگ آپ اس میں اس وجہ سے ایک دوسرے کے مجھے میں نہیں دائتے کہ وہ فلان علاقے کا یا فلان علاقے کا یہ فلان علاقے کا یا فلان علاقے کا ایسا بھی ہو رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَنِعِرِ اَرَاجُونَ میری درخواست حضرات علماء کرام سے جہاں تک ممکن ہو اس پھوٹ کا خاتمہ کریں اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس ہی بات کی ہے کہ پھوٹ کا خاتمہ کریں یہاں جب سے میں آیا ہوں آج مجھے چودہ دن ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ پروگرام چلی رہے ہیں جب یہاں آیا تو ایک دن یہاں رہنے کا موقع ملے تو دو مجھدوں میں بیان ہوا اور وہاں جانے کے بعد نوٹنگم میں اور ڈیوز بری میں اور گرر فورڈ میں اور بلمنگم میں اور کہاں کہاں چیفیل میں کہاں کہاں بیانات بھی ہوئے مجلسیں بھی ہوئیں ملاقاتیں بھی ہوئیں نوجوان لڑکے جو ہیں تقریباً بارہ تیرہ سال سے لے کر بیس اکر سال تک کے لڑکے مجھ سے ملتے اور جب وہ ملتے ہیں مجھے ان پر رحم آتا ہے ان کا اندر دین کا جذبہ ہے وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں وہ نیب بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے مولوی حضرات ہمارے علماء کرام اس کو نیک نہیں دینا چاہتے ہیں ہمارے مدرسوں کے مسجدوں کے اور ممبروں کے امین ان کو مسلمان اور دیندار بنانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایسا کنفیوزن بھر رکھا ہے ان کے دماغوں میں جب بھی کوئی نوجوان ملتا ہے مجھ سے تحدث یہ ایک بھائی ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یوں کرو بعض علماء کہتے ہیں ہمیں کہے ہم کیا کرے جو نوجوان ملتا ہے یہ کہتا ہے کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا کوئی دوسرا مسئلہ پوچھتا کوئی دوسرا کوئی چوتھا اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے ایسے ہی مذاق میں سوال کرتے ہیں نہیں گھبراک کرتے ہیں پریشان ہو کر کرتے ہیں کہیں صحب آپ میں بتاتے ہیں اب بتائیے یہ کوئی دین کی خدمت ہے نئی نسل پروان چل رہی ہے اس کنفیوزن کے اندر وہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانی رہنا چاہتے ہیں مسلمانی پر مرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں بتایا جائے کہ آپ کس طرح رہیں نمازیں کس طرح پڑھیں بجو کس طرح کریں ایک مسجد میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرق ہیں دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں ہم کس کے پاس جائیں کس کی بات سنیں خدا کے لئے میری درخواست ہے اپنے حضرات علماء کرام سے سر جوڑ کر بیٹھیں اس صورتحال کا خاتمہ کریں اس صورتحال کا خاتمہ کریں